شریعت کا مداری عقل پر ملی ہے شریعت کا مداری عقل پر ملی ہے کتنے مواقع ملے ہی آپ کو اہد شریعت میں کہ اقل یک اہدی جو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہم سواری عقل کے خلاف عقام لائے اس لیے ہیں ہم یہ دیکھ رہ جاتے ہیں کہ تم عقل کو حقوقی تابع کرتے ہو یا حقوق عقل کے تابع کرتے ہو اس لیے میں صادمت کرتا ہوں کہ تحریف کے فتنے سے وہ بس نہیں سکے گا جو شریعت کو عقل کی بنیاد پر سوچے گا وہ تحریف سے نہیں بس سکے گا وہ تحریف سے نہیں بس سکے گا جو شریعت کو عقل کی بنیاد پر لے گا تو ہم نے حرض کیا کہ دلائل کو وہ طلب کرتے ہیں جو اپنی دین کی آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں اسے علمان نے لکھا ہے کہ دلائل وہ طلب کیا کرتے تھے جن کے دلائلوں نے شک ہوتا تھا سنا جے کفار نے کہا کہ اگر یہ سبر آپ کو ہوا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ ہمارا تیارتی قافلہ ملکشان کی طرف وہ کہاں ہے آپ کو ملائے سے یہ سوال صرف اس شکل کی بنیاد پر ہے کہ وہ نبی کی اس خبر کا یقینی کرتے ہیں اللہ تعالی نے پورا اندر تیارتی قافلہ ملکشان کی طرف جانے والا آپ کے سامنے ایسا پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتوں کی تعداد ان کے ہوتوں کی تعداد اور ہوتوں کے رنگ اور ان پر بندہ ہوا سامان آپ نے سارا بیان کر دیا کس ہوت کا کیا رنگ ہے کس ہوت پر کیا سامان ہے اس سامان کے لسٹ بھی آپ نے بیان کر دی کہ پھلا پھلا ہوت پر یہ یہ سامان ہے جو سامان بندہ ہوا رکھا ہوا تھا اس کے اندر کی بھی آپ نے ساری پیریس و لس سابق کفار بزانے کرش کر دی لیکن باقی ہے کہ جی مقدر میں ایمان نہیں ہوا کرتا وہ نبی کو ساہن کہہ کر ایمان لانسیم دار کر دیتے ہیں تو میں نے حل کی ایک بات کہ ایمان میں لگائے وصل ہیں جسی کی تصدیر دیکھ کر کی جائے اس کو لغت میں بھی ایمان نہیں کہتے اس کو شہران بھی ایمان نہیں کہتا ایمان بالغیر وصل ہے اس لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک فرد اللہ نے وہ احکام جاری کیے ہیں اور وہ خبریں جاری کیے ہیں جس میں ایمان والوں کا انتحان ہو کر دا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو نلی کی خبر پر جتا ہے اور دو جیزے ہیں ایک احکام ہیں دوسرے خبریں ہیں احکام ہیں اور خبریں ہیں دونوں جیزیں دونوں جیزوں میں انتحان ہے خبروں میں ایمان کا انتحان ہے اور احکام میں اتاعت کا انتحان ہے خبروں میں ایمان کا انتحان ہے جب کوئی آپ کی بات سنننے والا آپ کے ساتھ دینے والا نہیں تھا آپ آنے والے فبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ہے کوئی جی مجھے چکانہ دے ہے کوئی جی مجھے مدد کرے ہے کوئی جی مجھے انسان لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات امت تک پہنچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اجنبی مسافروں کے ساتھ نکلنا پسند کرتے تھے تاکہ مجھے کی بات کیا نہیں کا موقع ملے کوئی آپ کا ساتھ میرے رہے کوئی بات بھی صدا دے یہاں دکھے موسیم احج میں آپ قبائل میں آپ کو پیش کریں ہے یہ بائیس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر بل بائل پر اپنے آپ کو پیش کیا یہ بڑا قبیلہ تھا یہ بڑا قبیلہ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد کتنی ہے لیکن ہم ریت کے زرگات کی درہ بے شمار ہیں فرمایا کہ تمہاری بڑی حیثیت ہوگی بڑا دردبہ ہوگا تم مجھے بن ساتھ نہیں چلو تاکہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے کا موقع نہیں دے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بن ساتھ نہیں دے جا سکتے اس لیے کہ ہم فارس کے ماتے ہیں اور فارس بہت ظالم بادشاہ ہے ہم آپ کو اگر لے گئے اپنے انسان وہ ہمارا حضور خبول نہیں کرے گا اور ہمارا جنوب محاف نہیں کرے گا لہٰذا ہم آپ کو لے جانے سے معذور ہیں ہمیں فارس کا خوب ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ اصل بات اصل نہیں ہے اندائی کی نظر حالات کیسے بھی ہو ہمیں اندائی کی نظر منتحہ پر اور نتیجہ پر رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ جیس فارس کے خوب سے تم مجھے لے جانے سے در رہے ہو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ اگر تم تیس مردبہ سبحان اللہ تیس مردبہ الحمدللہ چونتیس مردبہ اللہ اور بات تم کہلو تو فارس کی دینیاں تمہاری بسکروں پر اور ان کی اولاد تمہاری غلام ہوگی جہاں کوئی آپ کی طرف سے بات کرنے کا آپ کو موقع نہیں دے رہا آپ کا کلمہ قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ ہی فرما لے بکر بلغائل سے کہے بکر بلغائل اگر تم تیس مردبہ سبحان اللہ تیس مردبہ الحمدللہ چونتیس مردبہ اللہ اور بات اس رب کہلو مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ نماز کے بات کی تصریحات یہ تو ہمیں نہیں گئی ہیں مرد میں آپ سے عرض کروں کہ آپ بکر بلغائل مشرقین کو جنہاں پارس کے دن سے ہاتھ کو لے جانے سے انظر کر دیا آپ ان سے فرما رہے کہ اگر تم تیس مردبہ سبحان اللہ تیس مردبہ الحمدللہ چونتیس مردبہ اللہ اور بات کہلو تو فارس کی بھی تمہارے بستربر ہوں گی اور فارس کی اولاد تمہاری غلام اللہ ان کی بیویوں کو تمہارے باندیاں اور ان کی اولاد کو تمہارے ماتہد کرے گا پیچھے سے لوگ کہتے تھے سنو سنو ہی کھا کیا نہیں پھر اگلا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر نکلے موسیقین آپ کو پیچھا کیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ جو نحوض بللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی حال میں پکڑ لائے اس کی لئے انعمادیں موسیقین آپ کو پیچھا کیا سراکہ ابن مالک وہ آپ کے خرید تک ہوں گیا اس کی آرست آپ کے دعنیان چند ہاتھ کے فاصلت ہے آپ کی نظر اس وقت دی منتحہ پر ہے فرمایے یہ سراکہ اگر تم رہ گئے میں تم سے اس وقت کہتا ہوں کہ کسیلہ کی کندر تمہارے ہاتھوں میں ہوں گئے حضرت عمر رضی عزیز سامنے جب کسیلہ کے خدایے لائکر ڈالے گئے اور کسیلہ کے گنگن لڑکا ہے حضرت عمر نے سراکہ ابن مالک کی طرف اور ہاتھ میں ڈالے تو وہ سراکہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نو دے تک پہنچ گئے کندر کسیلہ کے فرمایے نے دیکھ کے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نبی کے ہر وادے کو پورا کرنے والے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ برنو مدرج کے ایک دیہاتی کے ہاتھ میں کسیلہ کندر کی یعنی مجھے تو یہ آپ کو مثالیں آج کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں زمانے کے ساتھ گزر جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حضر علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف آپ متوجہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو آپ جو وعدہ ایک مومین سے کر رہے ہیں وہ ہی وعدہ ایک مشرق سے کر رہے ہیں جو وعدہ ایک مومین سے وہ ہی وعدہ ایک مشرق سے ہو رہا ہے آپ مصاب فرمایا ہے باکہ منوائل سے فرمایا کہ فارس کیلیہ تمہاری بسطور پر ہوئی سوہاں کے منوائل سے فرمایا کسیرا گرمزن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے میں نے آج کیا کہ ایمان بلغی برسل ہے جس چیز کی تصدیق مشاہدے سے ملکتن کی جائے اس کو ایمان دیتے